اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سردار عمر زیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہلس آف جیسٹس ایک سوال جو مجھ سے بار بار پوچھا گیا اور کئی بار میں نے لوگوں کو اس کا وٹس ایپ پر بھی جواب دیا کئی کالز آئی اس پر بھی جواب دیا لیکن جب یہ سوال بار بار پوچھا گیا تو میں نے بہتر یہی سمجھا کہ اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں تاکہ جن لوگوں کو اس طرح کی کوئی پرابلمز ہیں تو ان کو یہاں سے انفرمیشن مل سکیں سوال یہ تھا کہ سپیشلی یہ ایک کے پی کے سے ریلیٹڈ ہے کہ جہاں پر خانہ کاشت میں جس مالک کا نام آ جاتا ہے تو وہ آگے اپنی پرپٹری ٹرانسفر نہیں کر سکتا لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ چونکہ پہلے تو عام لوگوں کو اتنا نالج نہیں ہے کہ خانہ کاشت میں اگر نام آتا ہے تو پرپٹری ٹرانسفر ہو سکے گی یا نہیں کیونکہ پہلے ایگریمنٹ سیل کیا جاتا ہے بیانہ لیا جاتا ہے اس کے بعد پھر جب ریجسٹری کروانی مقصود ہو تو تب فرد بیع کے لیے پٹواری کے پاس لوگ جاتے ہیں جب پٹواری کے پاس جاتے ہیں تو پٹواری کہتا ہے کہ آپ کا نام خانہ کاشت میں ہے آپ ابھی یہ پرپٹری ٹرانسفر نہیں کروا سکتے تو اب چونکہ کے پی کے میں ایسی تمام پرپٹریز جن میں مالک کا نام خانہ کاشت میں ہے تو وہ آگے ٹرانسفر نہیں کر سکتے وہاں پر فیلال یہ آگے ریجسٹریاں نہیں ہو رہی انتقال نہیں ہو رہے تو لوگ جنہوں نے بیانہ دے دیا یا کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ساری پیمنٹ کر دی تو اب ان کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ میں بھی یہ کئی سال تک آگے ریجسٹریاں نہ ہوں ہمارا بیانہ ضبط ہو جائے یا اگر ہم نے ساری پیمنٹ کر دی ہے تو وہ ہمارے لیے کوئی نقصان نہ بن جائے مالک اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے یا ان فیوچر جب پرپٹی کی ویلیو بڑھتی ہے تو وہ انکار بھی کر سکتا ہے کہ یہ پرپٹی میں نے آپ کو سیل ہی نہیں کرنی تو کئی بار تو چلیں جو بینک کے تھوپیمنٹ ہوئی ہوتی ہے وہ تو ثابت کی جا سکتی ہے لیکن جو کیش پیمنٹ کی ہوتی ہے اس کو ثابت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے تو لوگوں کا جو سارا سرمایہ تھا وہ ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی سیچویشن بن گئی ہے کہ ہم نے پرپٹی خرید لی اور بعد میں پتا چلا جب ہم بیانہ بھی دے چکے بکیہ سیل کنسیڈریشن جو تھی وہ بھی پی کر چکے ساری پیمنٹ کر دی ہے یا ایک میجر پورشن پی کر چکے ہیں تو اب ہمارے نالج میں یہ بات آئی ہے کہ یہ پرپٹی تو ہمیں ٹرانسفر نہیں ہو سکتی تو اب ہمیں وہ رقم اپنی سیو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے بیسیکلی آج کی ویڈیو اس ٹاپک پر ہے کہ اگر آپ نے پیمنٹ کر دی ہے چاہے آپ نے بیانہ پی کیا ہے یا آپ نے ساری رقم پی کر دی ہے یا کوئی میجر پورشن اس کا پی کر دیا ہے تو ایسی صورت میں آپ کس طریقے سے اپنی رقم کو سیو کر سکتے ہیں کہ اگر مالک ان فیوچر کسی ٹائم جب یہ ریجسٹریاں یا انتقال سٹارٹ ہوں گے تو وہ آپ کے نام منتقل کروا دے وہ انتقال کروا دے یا ریجسٹری کروا دے آپ کے نام ٹرانسفر وو پروپرٹی کروا دے تو اس کے لیے جو ایک بہتر آپشن ہے جو میری نظر میں ایک بہتر طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پیمنٹ کر دی ہے اور مالک اس پروپرٹی کا قبضہ آپ کے حوالے کرنے پر تیار ہے یا آپ کے حوالے کر دیا ہے تو آپ اس سے بات کریں کہ ہم نے ساری پیمنٹ کر دی ہے ٹھیک ہے ہم نے ایک ایگریمنٹ تو سیل بھی بنایا ہوا ہے سارا کچھ موجود ہے لیکن فیوچر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اگر اس مالک کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بچے ضروری نہیں ہے کہ اس ایگریمنٹ کو مانیں اور اگر وہ اس کو ایگریمنٹ کو نہیں مانیں گے تو پھر لمبی چوڑی ایک لٹیگیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ اس مالک کو کہیں کہ ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم ایک دعویٰ دائر کرتے ہیں سیول کورٹ میں اس میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ مالک جو دعویٰ دائر ہوگا وہ اس شخص کی طرف سے ہوگا جس نے وہ پروپرٹی خریدی ہے اور محالف پارٹی کون ہوگی جس سے آپ وہ پروپرٹی خرید رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے اعتماد میں لیں کہ ہم یہ دعویٰ دائر کر رہے ہیں اس میں ہم یہ لکھیں گے کہ یہ پروپرٹی ہم نے اتنی اماؤنٹ میں فلان شخص سے خرید لی ہے اس کے بدلے میں ہم نے اتنی پیمنٹ کر دی ہے جتنی پیمنٹ آپ نے کی ہے وہ اس میں لکھ دیں ساری پیمنٹ کی ہے تو لکھ دیں کہ ساری پیمنٹ کر دی ہے اور اگر کوئی عادی کی ہے بیانہ دیا ہے جو بھی اماؤنٹ آپ نے پی کی ہے وہ وہاں لکھ دیں ٹوٹل اس پروپرٹی کی سیل کنسیڈریشن لکھیں اس کے علاوہ اس پروپرٹی کی تمام ڈیٹیلز لکھیں اس کا خیورٹ ختونی خسرہ نمبر لکھیں اس کی باؤنڈریز لکھیں باؤنڈریز سے مراد ہے کہ حدود دربا اس پروپرٹی کے چاروں طرف جو پروپرٹیز واقع ہیں ان کا جس جس کی ملکیت ہیں ان کا نام لکھیں اس پروپرٹی کی تمام ڈیٹیلز لکھیں جس سے یہ پتا چلے کہ یہ فلاو پروپرٹی ہے تو آپ دعویٰ دائر کریں اور کہیں فردر اس میں یہ بھی لکھیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ شخص ہم سے قبضہ چھین لے گا اس نے ہمیں قبضہ دے دیا ہے اتنی اماؤنٹ لے لی ہے لیکن ہمیں خطرہ ہے کہ یہ پروپرٹی وہ کسی اور کو سیل کر دے گا یا ہم سے قبضہ چھین لے گا اس کے بعد جب آپ یہ دعویٰ دائر کریں گے تو اس مالک کو جو اس پروپرٹی کا مالک ہے سمن جاری کروائیں سمن جاری کروانے کے بعد اسے کہیں کہ وہ عدالت میں آئے اپنا وقالت نامہ دے اور پھر اس کی طرف سے جو وکیل وہاں پر کوٹ میں پیش ہو وہ جا کے اس مالک کی طرف سے ریٹن سٹیٹمنٹ جواب دعویٰ جمع کروائے کہ یہ میں نے واقعی پروپرٹی اس شخص کو بیچ دی ہے اتنی اموٹ میں نے رسیب کر لی ہے اتنی بقایا ہے یا اگر ساری رسیب کر لی ہے تو وہ اس میں لکھے کہ میں نے ساری رسیب کر لی ہے اب ان کے ذمہ کچھ واجب الادا نہیں ہے قبضہ میں نے دے دیا ہے لیکن چونکہ میرا نام ہانا کاشت میں ہے تو میں تو وہ پروپرٹی ٹرانسفر کروانے کے لیے تیار ہوں لیکن نام ہانا کاشت میں ہونے کی وجہ سے مجھے فرد بے ایشو نہیں کیا جا رہا تو جب فرد بے ایشو نہیں ہوتا تو نہ تو میں ریجسٹری کروا سکتا ہوں نہ میں انتقال کروا سکتا ہوں لیکن جب بھی گورنمنٹ کی طرف سے یہ پرمیشن ملے گی ریجسٹریاں سٹارٹ ہوں گی انتقال ہونا شروع ہو جائے گا تو میں پابند ہوں اور اس چیز کو ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ یہ پروپرٹی میں اس شخص کے نام پر ٹرانسر کر دوں گا میری طرف سے یہ پروپرٹی اس شخص کو بیچ دی گئی ہے اور اب ہمارے درمیان کوئی لیندین بکایا نہیں ہے یہ چیزیں جب ایڈمیٹ ہو جائیں گی جواب دعویٰ بھی آ جائے گا وہ شخص خود جو مالک ہے عدالت میں پیش ہو وہاں جا کے وہ اپنا سائن اور انگوٹھا جو کوٹ کی فائل ہے اس کے آرڈر شیٹ پر اس کا سائن اور انگوٹھا کروالے اور وہاں پر بھی جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو کوٹ اس کیس کو ڈسپوز آف کر دے گی اس کی آپ اٹیسٹڈ کاپی پورے اس فائل کی اٹیسٹڈ کاپی لے کے آپ اپنے پاس رکھیں جب ریجسٹری اور انتقال خانقاشت میں ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تب آپ اس شخص سے رابطہ کریں اور اسے کہیں کہ اب ہمارے نام پر یہ پروپرٹی ٹرانسر کرو اب اگر وہ شخص انکار کرتا ہے تو آپ کے پاس کوٹ کی ایک ڈگری موجود ہے کوٹ کا آرڈر موجود ہے جہاں وہ شخص خود بیان دے کے آیا ہے کہ میں نے اتنی پیمنٹ وصول کر لی ہے میں نے اس شخص کو یہ پروپرٹی بیچ دی ہے پہلی بات ہے اب وہ انکار نہیں کر سکے گا آپ کے نام وہ پروپرٹی ٹرانسر لازمی کروائے گا لیکن اگر وہ انکار کر دیتا ہے آپ کے نام وہ پروپرٹی ٹرانسر نہیں کرتا وہ اس سودے سے انکار کر دیتا ہے کہ ہمارے درمیان ایسا کوئی لینڈ دین نہیں ہے تو کوٹ کی ڈگری کوٹ کا آرڈر جب آپ کے پاس موجود ہے تو اس شخص کے بیان کی کوئی احسیت نہیں ہے اگر وہ انکار بھی کرتا ہے تو آپ دوبارہ کوٹ میں جائیں سپیسفک پرفارمنس کا دعویٰ دائر کریں تو کوٹ فوراں آپ کے حق میں ڈگری کر دے گی آپ اس پروپرٹی کو تھرور کوٹ بھی اپنے نام ٹرانسر کروا لیں گے لیکن اگر وہ انکار نہیں کرتا تو وہ آپ کے نام ویسے ہی ٹرانسر کر دے گا آپ کو فائدہ ہو جائے گا یا لیٹس پوز کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ پروپرٹی آپ کے نام ٹرانسر ہونے کے لیے خانکاشت میں جو پبندی تھی وہ ختم ہو گئی اور یہ سٹارٹ ہو گئی ریجسٹری اور انتقال اس وقت تک اس شخص کی اس مالک کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے بچے اب اس اگریمنٹ ٹو سیل سے انکاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یا ہمارے والد نے یہ پروپرٹی سیل نہیں کی تب بھی جب وہ ڈگری آپ کے پاس موجود ہے وہ کوٹ کا آرڈر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کی بیس پر آپ عدالت جا کے تو اس شخص کے بچوں کے حلاف بھی کیس کر کے اپنے ہاتھ میں ڈگری کروا سکتے ہیں تو جب ایک بار کوٹ میں وہ چیز ایڈمیٹ ہو جاتی ہے تو کسی بھی فورم پر اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا تو اگر کسی بھی شخص نے خانکاشت سے کوئی زمین شرید لی ہے آپ نے اس کی سیل کنسیڈریشن پے کر دی ہے پرپٹی آپ کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہو رہی تو آپ کو پریشانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ عدالت میں جاتے ہیں تو یہ سیمپل سا ایک کیس ہے دو تین ڈیٹس کے اندر اندر یہ کیس فائنل ہو جائے گا اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کی اتنی بڑی جو رقم ہے وہ سیو رہے گی آپ کو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ فیوچر میں وہ شخص اس چیز سے انکاری ہو جائے گا تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنی دعا میں یاد رکھے گا فی امان اللہ